پھر سبزیں بھی لگائیں گے پودے بھی لگائیں گے اور پرندے بھی رکھیں گے کبوتروں کے ساتھ ساتھ دوسرے پرندے بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ کوشش یہ ہی ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز میں کچھ نیا دکھانے کی کوشش کریں السلام علیکم دوستر کیا جالے ہیں ہمیں کہتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں عمر سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عمر پانوے والا تو ہمارے جناب ویور کافی بڑی تدار میں بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ویور ہم وائرل چاہے یوٹیوب پہ ہونا ہو لیکن رشتے داروں چاہے ہو گئے ہیں پینڈجی بھی ہو گئے ہیں جتے جاؤں کہتے ہو جاندہ پہی عمر بانوے والا یوٹیوب تے ویڈیو بناندہ تھوڑی جی ویڈیو لیٹ ہے اس وجہ تو ہوگی ساڑی کوشش یہ ہے اچھا پنجابی آج میں تاہم بول رہے ہیں کافی دوست کہیں دے یار پنجابی چاہے بول لیا کرو کیونکہ ویسے جیسے کاروی پنجابی بول دے ہیں لیکن یوٹیوب تے اردو بول دا یوٹیوب تے اردو بولنا آسان ہے پنجابی بولنا مشکل آگری میں نو تو کوشش کریں گے اردو بھی ہو گئے پنجابی بھی ہو گئے اے نہ ہو گئے کہ جیڑے پنجابی سون دے یا جیڑے اردو سوننا نہ دے انہوں نے سمجھ رہا لگے ویڈیو کیوں لیٹ ہوئی ساڑھی دو سین دن تو کوشش میری یہ ہے کہ جو ہمیں یوٹیوب کے ویڈیو لائیں ہیں کوئی نہ کوئی توانو اسی اپنے کبھوٹران دے بارے یا کوئی اپ ڈیٹ دیں ہیں ویڈیو لیٹ ایسے وجہ تو ہو رہی سی دوست ایک نے گفٹ پہ جناسی گفٹ کی ہے توتے تھا بچا چی چھوٹا رنگ نیک اسی کیا بھی چلو کوشش کر دیں چھوٹا بچا لیں ہیں انہوں خود اسی ٹرینڈ کریں ہیں خود فیڈ دیں ہیں خود حاستے بھائیں ہیں انہوں نمے نمے لفظ سکھائیں ہیں اس سے وجہ تو ویڈیو ساڑھی تھوڑی لیٹ ہو گئی مید ہے جو دو میں ویڈیو بناوا گئے تھوڑی جی اپ ڈیٹ ہو بھی ساڑھے اپ ڈیٹ رہے بھی روز ایک ویڈیو بنا کے یقینہ ساڑھے ویور بھی کہہ رہے کہ یار کوئی نمی چیز نہیں آ رہی فائدہ کوئی نہیں ہو جی ویڈیو بیکھڑنا تھوڑی جی لیٹ ہو جائے ہو گئی مطلب ایک سمجھیا کرو کہ کوئی نہ کوئی ساڑھے کیج ویچ ساڑھے کار ویچ کوئی اپ ڈیٹ آ رہی کوئی نمہ پرندہ آ رہی ہے اس وجہ تو لیٹ ہو رہی چلو چال دیں آج اپنے کبوتران دوستو پہلے تو ہم شوق کبوتروں کا بھی کر رہے ہیں وہ شوق ہی ہے اور ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بزنس مائنڈ کی طرف ہی ہیں بزنس کی طرف ہی آئیں اب ہماری کوشش آیا ہے کہ کچھ ایسے پرندے بھی لائیں جن کے ساتھ ہم شوق بھی کر سکیں اور اس میں کچھ بزنس ٹائپ پہ بھی شوق کر سکیں لاؤ برڈ لانے کا بھی رہتا ہے اور ساتھ ساتھ اچھے کبوتروں کو بھی لانے کا رہتا ہے آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے انشاءاللہ دن بہ دن امپروومنٹ ہوگی ہمارے کیجز میں بھی اور ہمارے اس شوق میں بھی اور اجازت ہمیں مل چکی ہے ہمارا ایک پلاٹ پڑا ہے سامنے سے زوم ہو سکتا ہے ویڈیو میں ریزلٹ تو تھوڑا سا خراب ہوگا کیونکہ میں نے زوم کیا ہوا ہے یہ والا جو ہے نا میری تو انگری بہت بڑی آ رہی ہے یعنی کہ یہ جو کچھا مکان نظر آ رہا ہے ساتھ میں وہ مکی کے سکے ٹانڈے پڑے ہوئے ہیں وہ ہے ہمارا چھے مرلے کا پلاٹ گھر سے ہمیں اجازت مل چکی ہے کہ آپ وہاں پہ چار دواری کریں چار دواری کیا دونوں طرف سے تو کور ہے دو طرف سے ہمیں دیواریں کرنی پڑیں گی تو وہاں پہ ہم اپنا جو ہے جو کہ ہم کو ہے ہر طرح کے پرندے رکھنے کی ہر طرح کا شوق کرنے کی اجازت مل چکی ہے گھر سے پہلے یہ تھا کہ کہتے تھے کہ چھوڑو پرا کس کام میں لگے ہوئے ہو اب ادھر تھوڑا سا خرچہ تو ہوگا اب بجڑ کی انتظار ہے بجڑ آئے گا انشاءاللہ ادھر ہم کنسٹرکشن کا کام شروع کریں گے تو ادھر ہم پھر سبزییں بھی لگائیں گے پودے بھی لگائیں گے اور پرندے بھی رکھیں گے کبوتروں کے ساتھ دوسرے پرندے بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے ویڈیوز میں کچھ نیا دکھانے کی کوشش کریں آج کی ویڈیو بس چھوٹی سی ہوگی بس یہی آپ کو انفرمیشن دینی تھی ساتھ جو بچے نکلیں ہم وہ دکھاتے ہیں کہ اب کتنے کتنے ہو گئے ہیں اور کیا ان کی صحت ہے یہ ہمارا سیٹی کا بچہ ایک ہی نکلا تھا لیکن جیسے ایک ہی نکلا اس ساتھ سے گروت نہیں کر رہا اور اس کے جو پر آ رہے ہیں وہ تھوڑے سے ایسے ہیں براؤن براؤن سے یعنی کہ ان کا جو ماں باپ ہے وہ تو بلیک ہے بلیک چیری ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ریڈ چیری ہوگا جی تو یہ ہے ہمارے شرازی کبوتروں کے بچے یہ کالی ان کی ماں ہیں اور یہ جو لال ہے یہ ان کا باپ ہے تو ما شاء اللہ دونوں ہی براؤن بر سائز کی ہیں اور گروس بھی اچھی کر رہے ہیں یہ بچے بہت اچھے پالتے ہیں شرازی کے جو کبوتر ہیں اصل میں میں نے لیا بھی انہیں ایز ای فوسٹر ہی تھا کہ ہمارے جو فینسین کبوتر ہیں ان کے انگے جو ہیں ان کے نیچے رکھا کریں گے کیونکہ یہ بچے کافی اچھے پال لیتے ہیں انہوں نے کہا تو پتہ نہیں چلتا جب سے یہ پیر بنائے نا یہ الہدہ الہدہ ہی رہتے ہیں چلو بھئی مجھے خطر ہے کیونکہ ادھر سے اکثر بلی بھی آ جاتی ہے کہیں ان کے حملہ نہ کر دے چلو آ جائیں باجرہ بھی کھا لیں باجرہ بھی ہمارا ختم ہو گیا وہ بھی آج لے کیا آتے ہیں پھر سے شاپ سے کیونکہ بچے بھی ہیں ان کے نکلے ہوئے تو پھر اندر کھڑے کے اندر بھی رکھنے پڑتا ہے تاکہ یہ بعد میں کھا کے بچوں کو کھلا سکیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آنے والی جو بھی ویڈیو ہے آپ تک پہنچ سکے اور ہمارے یو بھی کیجز کی اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ تک پہنچ سکے ملیں گے نیکس ویڈیو میں ترتے کے لئے جازت چاہتے ہیں اللہ حافظ